السلام علیکم سب سے پہلے ہم آپ کو دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی نئی اجادات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو مستقبل میں تحلقہ مچا دیں گی یوں تو سائنس اور ٹکنولوجی کے میدان میں نتنی اجادات و اختراعات سامنے آتی رہتی ہیں مگر چند اجادات ایسی بھی سامنے آ رہی ہیں جو نہ صرف لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں بلکہ آنے والے وقت کی صحیمت بھی متعین کر سکتی ہیں ہم یہاں چند ایسی نئی اجادات کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو یقینا جلد ہی دنیا میں تحلقہ مچا دیں گی کیونکہ ان کا مستقبل روشن ہے دوستو آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سبسکرائب کے لگے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکون کو کلک ضرور کیجئے اس سے ہوگا یہ کہ ہماری اگلے آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فورا مل جایا کریں گی تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اجائل روبوٹس کی حال ہی میں سائنس دانوں نے ایسے روبوٹ اجاد کیے ہیں جو کہ اپنا توازن قائم رکھنے چلنے ہموار اور غیر ہموار راستوں سے گزرنے کی برپور صلاحیت رکھتے ہیں یہ روبوٹ ماحول کی نگے داشت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو سکتے ہیں گزشتہ کئی دہائیوں سے انسان اپنی زندگی میں روبوٹ کے شامل ہونے کا انتظار کر رہا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مستقبل میں یہ روبوٹ نہ صرف ہمارے دوست ہوں گے بلکہ ہمارے لیے مددگار بھی ثابت ہوں گے اب ہم بات کرتے ہیں نیرو مورفک چپس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ تیز پروسیسنگ مشین ہمارا دماغ ہے جی ہاں انسانی دماغ بغیر زیادہ توانائی خرچ کیے روشنی کی رفتار جتنی تیزی سے معلومات کی پروسیسنگ کے قابل ہوتا ہے نیرو مورفک انجینئر اس وقت ہمارے دماغ کی تیز رفتاری اور اصل انداز ہونے کے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کوشش ایسے تیز رفتار اور موثر پروسیسر بنانے کے حوالے سے مددگار ثابت ہوگی جنہیں سمارٹ فونز اور کمپیوٹر میں استعمال کیا جا سکے گا اب ہم بات کرتے ہیں اورگینک ریڈیکل بیٹریز کے بارے میں آج سمارٹ فونز کو انسان کا سب سے بڑا دوست سمجھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے مسلسل پہلے سے زیادہ طاقتور بنایا جا رہا ہے لیکن اس مشین میں سب سے بڑا مسئلہ بیٹری کی زندگی کے حوالے سے سامنے آتا ہے جو مختصر ہوتی ہے تاہم سائنستانوں نے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر لیا ہے اور انہوں نے اورگینک ریڈیکل بیٹری یعنی کہ او آر بھی تیار کی ہے یہ بیٹرییاں روائیتی بیٹریوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور محفوظ اور انوارمنٹ فرینڈلی ہیں چونکہ ان بیٹریوں پر ابھی کام جاری ہے اس لیے یہ عام سارفین کے لیے ابھی دستیاب نہیں ہیں اب ہم ویرچول ریالٹی ہیڈ سیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں اگرچہ یہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے لیکن دو ہزار سولہ اس ایجاد کی مقبولیت کے حوالے سے قابل ذکر رہا ہے کیونکہ اسے بہت پسند کیا گیا تھا اس وقت یہ گیم کے شوقین افراد کی توجہ کا مرکز ہے جو کہ بری چیز نہیں ہے تاہم ویرچول ریالٹی ہیڈ سیٹس میں اب کافی بہتری لانے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی اس کے کئی قسم کے مسائل حل کرنے کی بھی اس کے بعد ہی دنیا بر میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس ایجاد کو استعمال کر سکتی ہے البتہ یہ آپ کی آنکھوں کے لیے مسائل بھی پیدا کر سکتی ہے اب ہم آخر میں سیلف ڈرائیونگ کارز کے بارے میں بات کرتے ہیں سیلف ڈرائیونگ کار یا بغیر ڈرائیور کی گاڑی شاید وہ جدید ٹکنولوجی ہے جس کا دنیا کو شدت سے انتظار ہے ہر سال لاکھوں افراد کار حادثات کشکار ہو کر اپنی جان گموا بیٹھتے ہیں ان میں سے بیشتر حادثات شراب نوشی یا پھر دورانے ڈرائیونگ نیند آ جانے کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں لیکن سیلف ڈرائیونگ کارڈیاں ان حادثات کی روک تھامیں قابل ذکر کردار ادا کر سکتی ہیں تاہم اس وقت ٹکنولوجی کی دنیا کی کئی مقبول ترین کمپنیاں اس شعبے میں کام کر رہی ہیں اور تجربتی طور پر سیلف ڈرائیونگ کارڈیاں متعارف کروا چکی ہیں مگر اب بھی ان میں بہت زیادہ بہتری لانے کی ضرورت ہے حال ہی میں جب گوگل نے اپنی سیلف ڈرائیونگ کارڈی کو چلانے کا تجربہ کیا تو وہ بھی حادثے کا شکار ہو گئی تھی حواتینوں حضرات امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفرومیٹری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ لوگان ہمارے چینل لیلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ